اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سبا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ناشتہ ضرور کرنا چاہیے یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ ناشتہ نہ کرنا آپ کو کن بیماریوں کی طرف لے جا سکتا ہے پہلے اسے میں میں ڈسکس کروں گی وہ خطرناک بیماریاں جو ناشتہ نہ کرنے سے ہو سکتی ہیں اور اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسا کیا کھایا جائے جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے ہیلتھی بریکفاسٹ کیا ہے آپ سے شیئر کی جانے والی انفرمیشن سائنٹیفک ریسرچ پیپرز اور اتھینٹک سورسز پر بھیس کرتی ہے امریکن کالیج آف کارڈیالوجی میں 2017 میں پبلیش ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق وہ لوگ جو بریکفاسٹ نہیں کرتے ان کے خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں جسے ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جاتا ہے اپریل 2019 میں دہ جینل آف نیوٹریشن میں ایک ریسرچ پبلیش ہوئی یہ سٹڈی 97000 لوگوں پر کی گئی اس ریسرچ کے مطابق ایک ویک میں اب جتنے دن بریکفاسٹ نہیں کرتے اتنا ہی ڈائیبٹیز کے چانسز بھی بڑھتے ہیں یعنی وہ لوگ جو ہفتے میں ایک سے دو بار بریکفاسٹ نہیں کرتے ان میں ڈائیبٹیز کے چانسز 6 فیصد زیادہ ہوتے ہیں اور اگر کوئی پرسن ویک میں 4 سے 5 دن بریکفاسٹ نہیں کرتا تو اس کے ڈائیبٹیز ہونے کے 55 فیصد چانسز بڑھ جاتے ہیں بریکفاسٹ نہ کرنے والے لوگوں میں اسٹرمک میں ایسی ڈیٹی کی شراب باقی لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھوک لگنے کی صورت میں ہمارا اسٹرمک ایسیڈ پیدا کرتا ہے کیونکہ ساری رات پیٹ خالی ہوتا ہے اس لیے اگر اس ایسیڈ کو فود نہ ملے تو یہ اسٹرمک کی والز کو متاثر کرتا ہے صبح کے ٹائم سردرد کی ایک بڑی وجہ بریکفاسٹ نہ کرنا ہے ایسا اس لیے ہے کہ ہمارے برین کو ہر وقت گلگوز کی سپلائی چاہیے ہوتی ہے بریکفاسٹ نہ کرنے کی صورت میں یہ سپلائی کم ہو جاتی ہے اور ہمارے برین پر سٹریس پڑتا ہے کنزیومر او فیرز میں پابلیش ہونے والی ایک سٹیڈی میں 300 بچوں کو فوکس کیا گیا اس ریسرچ کے مطابق وہ بچے جو بریکفاسٹ نہیں کرتے وہ تقریبا 10 فیصد کم سکور کرتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ لو انرجی کی وجہ سے سٹیڈی پر فوکس نہیں کر پاتے جنرلہ فیزالوجیکل میڈیسل میں پابلیش ایک ریسرچ کے مطابق ناشتہ نہ کرنے والے افراد میں موڈ ڈیسورڈرز کا پرابلم زیادہ ہوتا ہے ایسے لوگ ڈپریس بھی رہتے ہیں اور موڈ سوینگز یعنی اچانک سے موڈ چینج کرنے لگتے ہیں ایک سائنٹیپک ریسرچ کے مطابق کچھ لوگ ایسے ہیں جو بقائدگی سے ناشتہ کرتے ہیں لیکن ان کا بریکفاسٹ ہیلڈی نہیں ہوتا یعنی ناشتے میں بہت زیادہ فیٹ یا شگر لیتے ہیں ان میں بھی بیماریوں کی شرح زیادہ ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہیلڈی بریکفاسٹ میں کیا شامل کرنا چاہئے اگرچہ ہر شخصی کیلی ریکوارمنٹ مختلف ہوتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وزن بڑھانا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں اسی طرح اڈالز کی بچوں کی اور اولڈیز لوگوں کی انرجی ریکوارمنٹس ڈیفرنڈ ہوتی ہیں ایکسپرٹس کے مطابق ہمیں ناشتے میں تین سو سے چار سو کیلریز لینی چاہیے ہیلس لائن میں پابلش ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق وہ لوگ جو ناشتے میں زیادہ کیلریز لیتے ہیں وہ دو گناہ زیادہ سمارٹ اور انرجیٹک کہتے ہیں ان لوگوں کی نسبت جو رات کا کھانا زیادہ ہے بھی کھاتے ہیں اب آپ کو ناشتے کو ہیلڈی بنانے کے لیے تین چیزوں کا کومبینیشن ایڈ کرنا ہوگا پروٹین کا ہائی فائبر کاربوہیڈریٹ کا اور ہیلڈی فیٹ کا اب ہم گوڈ پروٹین کسے کہتے ہیں اور اس پورشن میں آپ کیا لے سکتے ہیں میٹ ایگ یوگرٹ یا ملک وغیرہ ان میں سے ایک یا دو چیزیں آپ کو اپنے بریک فاسٹ میں ضرور شامل کرنی چاہیے ہائی فائبر کاربوہیڈریٹ میں آپ اپنے ناشتے میں کیا ایڈ کر سکتے ہیں فروٹس ویجیٹیبلز گرینز اور لگیومز وغیرہ سبزیاں آپ اوملیٹ وغیرہ میں ایڈ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں فروٹس اور سبزیاں ایڈ کرنے سے آپ کو وائٹیمنز اور منڈلز بھی ملیں گے ہائیڈی فیٹ میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں چیز فیش آلیو آئل والنٹس فلیک سیڈ یا بٹر وغیرہ آپ دینوں فوڈ گروپس میں سے چیزیں ایڈ کر کے آپ اپنی مرضی کی ریسیپیز بنا سکتے ہیں لیکن میک شور کہ ہر گروپ میں سے ایک یا دو چیزیں آپ نے اپنے بریک فاسٹ میں ضرور ایڈ کرنی ہیں امید کرتے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے آپ اپنی اور اپنی فیملی کی کیر کریں گے سٹے ہیلڈی ملتے ہیں کسی نیکس ریڈیو کے ساتھ